الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی نے محبوب پاک علیہ السلام کی عظمت اور آپ کی آمد کے چرچے کرنے کی ڈیوٹی انبیاء اکرام کی لگائی انبیاء اکرام نے اپنی امتوں کی لگائی اور الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہم سب مل کر رسول پاک صلی اللہ علیہ السلام کی آمد کا جشن منا رہے ہیں مناتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری نسلوں کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کا سچا عشق نصیب فرمائے مگر ان ساری باتوں کے باوجود کچھ چیزیں ایسی ہیں جس طرح مساجد اچھی مساجد میں جانا اچھا مگر وہاں جا کے جوتیاں اٹھانا یہ اچھی بات نہیں ہے نماز جنادہ کے لیے جانا یہ بہت اچھی بات ہے لیکن نماز جنادہ میں شرکت کر کے وہاں کسی کی جیب کٹ لینا یہ بہت بری بات ہے اسی طرح میلاد کی محافل میں غیر شریع امور انجام دینا یہ قطعن درست نہیں ہے اور انہی کاموں کی وجہ سے اہل سنت کو بدنام کیا جا رہا ہے حالانکہ اہل سنت کے کسی عالم دین نے یہ باتیں نہیں بتائیں یہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو ادھر ادھر سے آکے اس طرح کی واحیات کام کرتے ہیں مثال کے طور پر دھول بجانا چاہے وہ جلوس میں ہو چاہے ویسے ہو دھول بجانا یہ جائز نہیں ہے ٹھیک ہے ڈانس پارٹیاں ہوتی ہیں ایسی ویڈیوز بھی دیکھی گئی ہیں بڑے بڑے شہروں میں ہوتا ہے کہ سجاوٹ کر کے پھر مجرہ کرتے ہیں ڈانس کرتے ہیں اور وہاں گانے لگے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے یہ نجائز ہے یہ کوئی شادی بیعہ میں کرے تب بھی نجائز ہے کوئی ملاد کی محفل میں کرے تب بھی نجائز ہے جلوس میں کرے تب بھی نجائز ملاد کی رات کرے یہ تب بھی حرام پھر عورتیں ناتخانی کرتی ہیں اور میک اپ کر کے میک اپ کے بغیر بھی یہ کوئی اچھی بات تو ہے نہیں لیکن میک اپ کے صحیح سمر کے عورتوں کا اب تو ٹک ٹاک پہ آنا اور سوشل میڈیا پہ آکے سرعام تو ان کا آنا یہ نجائز ہے چاہے گانا گانے کے لیے ہیں چائنات پڑھنے کے لیے ہیں سب کے سامنے آ کر اس طرح کی حرکتیں کرنا اور پڑے عجیب و غریب سٹائل سے پھر اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے سٹائل کوئی بھی ہو عورت کو محافل میں شرکت کرنی چاہیے لیکن محتاط انداز سے کہ اس کا پردہ برقرار رہے باپردہ ہو کر یہ محافل میں شرکت کر سکتی ہے اور پھر چراغاں کیا جاتا ہے لائٹنگ کی جاتی ہے بڑی اچھے طریقے سے گلیوں کو سجائے جاتا ہے لاکھوں روپیہ لگایا جاتا ہے سجاوٹ کرنا اس خوشی میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جشنیں بھی لازتا ہے یہ تو درست ہے لیکن وہاں پہ کوٹیاں بنانا پھر مورتیاں رکھنا اور پھر وہاں عورتوں کا اختلاط مرد و عورت کا اختلاط ہوتا ہے عورتوں کا وہاں جمع ہونا مردوں کا جمع ہونا اور مل کے وہاں بس اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے غیر محارم کے ساتھ اس طرح بلکہ بعض ایسے جاہل ہیں جو اپنی بہن بیٹیوں خود لے کے جاتے ہیں عورتوں میں دکا کر لاتے ہیں تو یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے اس کے بعد یہ ایک اور بات بھی ہے کہ لنگر کو یوں پھینکتے ہیں اب وہاں تین چار لوگ ایک شاپر کو پکڑتے ہیں وہ انسانی صورت تو لگی نہیں رہی ہوتی ایسے کھینچتے ہیں وہ چاول نیچے بکھر جاتے ہیں کسی کو بھی نہیں ملتے تو لنگر کو اس طرح بانٹنا کہ اس کی بے حرمتی ہو یہ بھی درست نہیں ہے بعض اوقات جلوس کی صورت میں ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جلوس نکالا جاتا ہے یا محافل اس انداز سے کی جاتی ہیں کہ لوگوں کے لیے ایسے راستہ بند کیا جاتا ہے کہ باقی کوئی راستہ بھی الٹرنیٹ نہیں ہوتا آس پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں ہوتا اور پھر یہ راستہ بند کر کے محافل کر رہے ہوتے ہیں اس طرح راستے بند کر کے محافل کرنا کہ آس پاس کوئی راستہ بھی نہ ہو یہ بھی درست نہیں ہے جلوس اس طرح نکالنا جلوس میں اس طرح شرکت کرنا کہ سارے روڑ بند کر دیے جائیں اور کئی کئی گھنٹوں بند رکھے جائیں یہ بھی جائز نہیں ہے یہ ہماری جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں بلکہ ہم تو جب جلوس نکالتے ہیں ایک رستہ بلاؤ کیا ہوتا ہے دوسرا رستہ چل رہا ہوتا ہے یا بعض جنگوں پہ سیکیورٹی والوں نے ایسے ٹریفک والوں نے ایسے انتظامات کیا ہوتے ہیں کہ ایک سائیڈ جو ہے وہ چلتی رہتی بالفرد اگر آپ جلوس لے کے بھی جا رہے ہیں اور راستہ بھی ایک ہے ایسی صورت میں اگر ایمبولینسز وغیرہ یا دیگر لوگوں کے لیے پریشانی کا سمان پیدا ہو رہا ہو تو ایسے انداز سے لے کے چلیں کہ لوگ آسانی سے آ جا سکیں آپ کی قریب سے گزر بھی سکیں اور واپسی بھی آ سکیں بعض جنگوں پہ نعرے یوں لگائے جاتے ہیں کہ جس طرح کسی کو سنانے کے لیے کسی کو ٹیس کرنے کے لیے تو کسی کو زلیل کرنے کے لیے نعرہ نہیں لگانا بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اظہار کرنے کے لیے نعرہ لگانا ہے آپ کے نیت اچھی ہونی چاہیے ہاں اس کے باوجود آپ کے نیت اچھی ہے اس کے باوجود کوئی زلیل ہونے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ اس کو فیل ہو رہا ہے کہ یہ نعرہ نہیں لگنا چاہیے تو اس کی اپنی بدقسمتی ہے بہرحال ان چیزوں کے ساتھ امام حمد رضا خان فاضل بن علیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ علماء اہل سنت کا کسی قسم کا کوئی واسطہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تعلیمات اسلامیہ کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہی نبی ربی